اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نمراض فوڈ ڈسکوریز اور میں لے کے آتی ہوں ہر روز آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ریسپی اسی طرح آج بھی میں ریکھا ہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست اور ایزی مٹھائی کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسانی سے گھر میں بن کے تیار ہو جائے گی تو چلیے بسم اللہ پڑھ کے ہم ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پین میں شامل کر دیا ہے ون کپ چینی اور ہب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے دو گلاس پانی فوڈ کلر ایٹ کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے اس میں یلو فوڈ کلر ایٹ کیا ہے مکس کر لیں گے اسے اس کی ہم نے نا چاشنی تیار کر لینا ہے بلکل اس طرح سے جس طرح ہم گلاب جامن کے لیے تیار کرتے ہیں نا زیادہ تھکنی ہونی چاہیے دیکھیں اس میں اوبال آ گیا تھا تو میں نے الائچی کا پاورڈر شامل کیا تقریباً ون پنچ مکس کر لیں گے اسے تو دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بھی نہیں ہوئے تو چاشنی ماری بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے تیار ہو چکی ہے اب میں نے فلیم کو بند کر دینا ہے تو اب ہم تیار کریں گے اس کا مکسچر تو سب سے پہلے ہم نے باول میں ایٹ کر دینا ہے فرش دہی تقریباً میں نے ہاف کپ دہی شامل کیا اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی شامل کرنا ہے اویل شامل نہ کیجئے گا گھی اس کے لیے لازمی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں علاچی پاورڈر شامل کیا ایک چھٹکی میں نے اس میں نمک شامل کیا اور میں نے اس میں ملک پاورڈر شامل کیا تقریباً ہاف کپ سوڈا اسے مکس کریں ایسے سوڈا اس میں شامل کرنا ہے سوڈا اس میں شامل کریں محضرت سوڈا میں شامل کریں اور اس کی ہم سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے ڈو ہم جس طرح آٹے کی گونتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوگی تھوڑی سی ہارڈ ہوگی اس سے اگر آپ کو یہاں پہ لگے نا کہ آپ کی ڈو تھوڑی سکتا ہے تو آپ یہاں پہ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں ڈودھ سے آپ اس کی ڈو کو تھوڑا ہوت سوفٹ بنا سکتے ہیں دیکھیں جس طرح میں نے ڈو کو رکھا ہے آپ نے بھی بلکل اس طریقے سے رکھ لینا ہے تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے تو دیکھیں اب ہم نکال کے اسے کاؤنٹر پر اس طرح سے کر لیں گے اس کا پیارا سا ہم بول بنا لیں گے بلکل دیکھیں یہ سوفٹ نہیں تھا تھوڑا سا ہارڈ میں نے گوندا تھا ڈو کو اب ہم اسے بیل لیں گے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بولیے گا بیل آئیکن بھی دبا لیجئے اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو پہلے سے مل جاتا ہے تو دیکھیں میں نے ڈو کو اس طریقے سے بیل لیا ہے یہ میں نے بلکل پتلا نہیں بیلا تھوڑا سا تھکی رکھا ہے ڈو کو آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے بیل لینا ہے اب ہم اس کی سائیڈوں کو کٹ کر لیں گے نائف کی مدد سے آپ مجھے فیس بک انسٹراغرام اور ٹک ٹک پر بھی فولو کر سکتے ہیں نمراس فوڈ ڈسکوریز کے نام سے اور اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتایا کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کے اچھی اچھی ریسپیز لے کے آؤں تو دیکھیں ہم نے سائیڈوں کو کٹ کر لیا تھا وہ ضائع نہیں چاہے گی آپ دوبارہ سے اسے بیل کے اس طریقے سے کٹ کر لیجئے گا تو اب ہم اس کو پیاری سی شیپ دے دیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری مٹھائی تیار ہو جائے گی گھر پہ اور بہت کم انگریڈینٹس لگیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ہم نے شامل کی ہے بہت کم چیزوں سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی سوفٹ مٹھائی میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے سب کو اسی طریقے سے میں نے کٹ کر لیا تھا میں نے اسے بلکل بریق نہیں بھیلا اب ہم نے آئل تھوڑا سا گرم کر لیا تھا بلکل جو آئل ہے ہمارا گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ فول گرم ہوگا تو یہ فوری اپنا کلر پکڑ لیں گے تو آپ نے دیکھا ابھی میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ پھول کے اوپر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈے کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پھول رہے ہیں اور خود با خود ہی اوپر آ جا رہے ہیں سائیڈوں کو ہم چینج کر لیں گے سائیڈوں کو ہم چینج کرتے جائیں گے تو دیکھیں ہم نے سائیڈوں کو چینج کر لیا اسی طرح آپ نے پکاتے جانے اسے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں نے میڈیم کیے ہوئے فول تیز ہم فلیم پر اسے نہیں پکائیں گے دیکھیں کتا پیارے ان پر کلر آگیا ڈاک براؤن مزید دو منٹ لگیں گے تو یہ ہماری مٹھائی جو ہے بہت زبردست طریقے سے تیار ہو چکی ہوگی اور اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتائے کریں تاکہ نہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی اچھے اچھی ریسپیز لے کے ہوں دیکھیں کتا پیارے اس پر کلر آ چک ہے تو دیکھیں اب ہم مزید اسے ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اور فلیم کو بند کر دیں گے کیونکہ اس پر بہت ہی پیارا سا کلر آ چک ہے ڈاک براؤن بلکل اسی طرح سے ہمیں کلر چاہیے آپ نے اسے زیادہ تیز طریقے سے نہیں پلٹے جانا نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے دیکھیں اب میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور ہم اسے نکال لیں گے اچھا آپ نے اسے نکال کے تو فوراں چاشنی میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور چاشنی کی بھی فلیم کو ہم نے ہائی کر دینا ہے اس نے جب ہم اسے چاشنی میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے آپ ساری چاشنی کو انہوں نے دو منٹ میں اپنے اندر دیکھیں میں نے فلیم کو فل کیا ہوا تھا اب آپ نے اس کو سائیڈ چینج کرنی ہے بہت احتیاط سے کرنی ہے کیونکہ یہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں دیکھیں میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور تھوڑی دیر بعد میں نے فلیم کو بند کر دینا جب میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی تو آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر کے تقریباً اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر یہ ساری چاشنی کو اپنے اندر ابزورپ کر لیں گے تو اب میں فلیم کو بند کر دوں گی دیکھیں انہوں نے ساری چاشنی کو اپنے اندر ابزورپ کر لیا ہے دیکھیں کتنے زبردست سے اور کتنی سوفٹ سی ہماری مٹھائی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی چاشنی اورٹ کی ہے اور پستو کو میں نے کرش کر کے کٹ کر لیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دی ہیں اور یقین کریں یہ اتنے سوفٹ اور اتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں اور اتنی ایزی ریسپی ہے کہ اگر آپ اسے فرس ٹائم بھی گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ سے بھی بلکل اسی طریقے سے یہ پرفیکٹ بنے گی تو ابھی میں آپ کو اسے ایک کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا اندر سے سوفٹ بن ہے جتنی یہ آپ کو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے نا یقین کریں یہ اتنی کھانے میں بھی ہے اگر آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تو اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبردست اور کتنی سوفٹ سی ہے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے تو دیکھا ویورز آپ نے ہم نے کتنی زبردست سی مٹھائی تیار کی ہے آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملوں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ